اسلام علیکم جی نام پہ یہ بنایا گیا تھا دولفکار علی ٹوٹو کے دور میں یعنی یہ سٹیڈیم کا نام دیا گیا تھا پہلے اس کو لاہور کرکٹ سٹیڈیم کہتے تھے لیکن پھر اس کا نام جو ہے وہ چینج کر دیا گیا تھا تو یہ سٹیڈیم جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا سٹیڈیم ہے اس کی کپیسٹی ساٹھ ہزار کے لگ بھگ ہے اور دو ہزار انیس سو چھانوے کا جو ورلڈ کپ کا فائنل تھا وہ بھی اسی گراؤڈ پر کھیلا گیا تھا جہاں پہ سری لنکا کی کرکٹ ٹیم نے آسٹریلیا کو شکست دے کر ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام گیا تھا اور محترمہ بن نظیر بوٹو نے سری لنکا کے گفتان ارجو نارانل ٹونگا کو ٹرافی دی تھی اور اس میچ کو باسٹھ ہزار چار سو پندرہ شائقین کرکٹ نے اس دنین جوائے گیا تھا یہاں پر پاکستان نے اپنا پہلا ٹیسٹ میں 1969 میں کھیلا تھا اور ونڈے انٹر نیشنل کرکٹ کا آغاز اس کی راؤڈ بار 1978 میں ہوا تھا دوسرے نمبر بار جو پاکستان کا سٹیڈیم وہ سٹیڈیم ہے وہ نیشنل کرکٹ سٹیڈیم کراچی ہے اس کو کامنلی نیشنل سٹیڈیم کراچی کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ 1955 میں یہاں سے کرکٹ کا آغاز ہوا پہلا ٹیسٹ پاکستان نے 1955 میں کھیلا تھا اور پاکستان نے اپنا پہلا جو ونڈے انٹر نیشنل میش ہے اس کے راؤڈ پر 1980 میں کھیلا تھا جبکہ پہلا ٹی ٹوئنٹی پاکستان نے 2008 میں انٹر نیشنل کرکٹ میں جو ٹی ٹوئنٹی ہوتی ہے بنگلہ دیش کے خلاف 2008 میں کھیلا تھا نیچسٹ بات کرتے ہیں جی ارباب نیاز سٹیڈیم پشاور کی یہ صوبہ خیبر پختون کا آگادہ دارو لکومت پشاور میں واقع ہے جی اس کی کپیسٹی 35000 ہے اور یہ صوبہ خیبر پختون کا آگا وید میجر کرکٹ سٹیڈیا میں یہاں پر پاکستان نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ ستمبر 1995 میں سری لنگا کے خلاف کھیلا تھا جبکہ بندے کرکٹ جو یہاں پہ 2003 میں ہوئی تھی پاکستان اور بغلہ دیش پاکستان اور بغلہ دیش کے درمیان 2003 میں یہاں پہ آخری ٹیسٹ میچ کھیلا گیا تھا اس کے بعد امن و امام کی خراب صورتحال کے پیش نظر اور پھر ٹیموں کو جو سپورٹی خدشات ہوتے ہیں اس کی باعث پشاور میں اس کے بعد کوئی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا جا سکتا جبکہ ونڈے کرکٹ کی بات کرے تو 1984 میں یہاں پہ ونڈے کرکٹ کھیلے گی پہلا میچ کھیلا گیا اور سان دو ہزار چھے میں دورہ بھارت کے دوران انڈیا کی ٹیم نے آخری بار یہاں پہ کوئی ونڈے انٹرنیشنل میچ کھیلا تھا اور اس کے بعد افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انٹرنیشنل گیم ارباب نیاز سٹیڈیم پشاور میں نہیں ہو سکی لیکن یہ پاکستان کے چاند بہترین کرکٹ سٹیڈیم میں سے ایک ہے یہاں پہ پیتیس ہزار نماش آئی جو ہے وہ میں ہی دیکھ سکتے ہیں اور صوبہ خیبر بختون کا کے لوگ جو ہیں وہ کرکٹ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں آگے بات کرتے ہیں جی نیاز سٹیڈیم پشاور میں تو ارباب نیاز سٹیڈیم ہے یہاں پہ نیاز سٹیڈیم ہے ایک ہے یہاں پر پہلا ونڈے انٹرنیشنل میچ جو ہے وہ انیس سو بیاسی میں کھیلا گیا جبکہ آخری بار یہاں پہ زیمبابوے کی ٹیم نے سن دوہزار آٹھ میں جب پاکستان کا دورہ گیا تھا تو وہاں پہ آخری اوڈی آئی میچ جو ہے کھیلا گیا ہے اس کے بعد آج تک تقریباً سولہ سال ہونے کوئے ہیں کوئی انٹرنیشنل میچ ارباب نیاز سٹیڈیم میں نہیں ہو سکا جبکہ ٹیسٹ کرکیٹ کا آگاز ہے سٹیڈیم میں انیس سو اٹھتر میں ہوا تھا اور آخری ٹیسٹ یہاں پہ انیس سو چوراسی میں کھیلا گیا اس کے بعد یہ انٹرنیشنل کرکیٹ سے محروم چلا آ رہا ہے بکٹی سٹیڈیم کوئیٹا کی یہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقع ہے اس کی کپیسٹی پانچ ہزار سپیکٹیٹر کو ہینڈل کرنے کی ہے انیس سو چوان میں یہ بنایا گیا تھا یہاں پر واحد ونڈ انٹرنیشنل میچ انیس سو چھانوے میں پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کھیلا گیا تھا ایکس بات کرتے ہیں جی ہم ملتان کرکیٹ سٹیڈیم کی کیونکہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی حصے میں واقع ہے اور جنوبی پنجاب کا ہیڈ پورٹر ہے ملتان سرزمین اولیاء اس کو کہا جاتا ہے گرد گور گرما اور گورستان یہاں کے مشہور ہیں تو ملتان میں پیتیس ہزار دماشاہیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے یہ دو ہزار ایک میں سٹیڈیم مکمل ہوا تھا یہاں پہ پہلا جو میچ ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے درمیان ہی کھیلا گیا تھا اور پہلا ونڈ انٹرنیشنل میچ سن دو ہزار تین میں ہی وہ بھی پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا تھا ایکس بات کرتے ہیں جی اقبال سٹیڈیم فیصل آباد کی پالس ٹیڈیم فیصل آباد 1978 میں بنایا گیا تھا جس کی کپیسٹی اٹھارہ آزار سپیکٹیٹرز کی ہے اور یہاں پہ ٹیسٹ کرکیٹ 1978 میں شروع ہوئی تھی اور دو ہزار چھے میں پاکستان کی ٹیم نے اپنا یہاں پہ آخری ٹیسٹ میچ کلا تھا اس کے بعد یہ سٹیڈیم بھی ٹیسٹ کرکیٹ سے محروم چلا رہا ہے جبکہ یہاں پہ ونڈے کرکیٹ کا آغاز جو ہے سان 1984 میں ہوا تھا اور آخر میں پاکستان کے مین جو سٹیڈیمز ہیں ان میں ہم بات کریں گے یہاں پر جی راولپنڈی کرکیٹ سٹیڈیم کی جو کہ پاکستان کے داروڑا کمت اسلام آباد کا جڑوان شہر کہلاتا ہے یہاں پر پندرہ آزار تماشائیوں کو ہینڈل کرنے کی گجائش ہے یہاں پہ پاکستان نے اپنی کرکیٹ کا آغاز جو ہے وہ کیا تھا سان 1993 میں کیا تھا اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 1992 کا ونڈے میچ بھی اسی گرانڈ پر کھیلا گیا تھا جبکہ جو ٹیسٹ کرکیٹ ہے وہ پاکستان کے دورہ زمبابوے کے دورہ پاکستان میں دسمبر 1993 میں کھیلا گیا تھا یہاں پر ہم نے آپ کو پاکستان کے جو اہم کرکیٹ سٹیڈیمز ہیں ان کے کپیسٹی اور وہاں پر ہونے والے ابتدائی اور آخری میچز کے بارے میں بتایا ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ کابیش پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ اور ہمارے چینل پر ٹیونٹے ہیں